جماعت کے لئے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کیا جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں ان کے عقیدے کے بارے میں جاننا ضروری ہے؟ مختدی اور اس کے امام کا عقیدہ ایک ہونا ضروری ہے اگر مختدی کے گمان میں امام کی نماز فاسد ہے تو اس صورت میں مختدی کی نماز فاسد ہوگی اور اس کو اس کی عقیدہ صحیح نہیں ہوگی حالہ ذات نے حیمہ حنفیہ اور فقاہ تھے لنقل کیا ہے کہ مختدی کی رائے کا اعتبار ہے لہذا اس بنا پر شافی مالک کی ہمبلی جس سننے سے یوں لقیدہ ہیں لیکن مذہب میں فرو میں ہناف سے اختلاف رکھتے ہیں ہنفی کی نماز غیر ہنفی کے پیچھے اسی شرط پر صحیح ہوگی کہ جب وہ یہ یقین کرے کہ اس کے مذہب پر امام کی نماز صحیح ہے اور اس نے کسی مفسد نماز کا ارتکاب نہیں کیا جب یہ فرو میں بات ہے تو کیا ہنفی اور کیا شافی ہے کیا ہنبلی اور کیا مالکی ہے مذہب اہل سنت والجماعت کے اعتقاد میں سب شریک ہیں سیادہ غیر سنی امام کے پیچھے سنی کی نماز نہیں ہوگی اور غیر سنی کو امام بنانا جائز نہیں ہے